اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اللہ ما حدانا لہذا وما کننا لنہت دیل اولا ان حدانا اللہ وعیم اللہ لولا مخافت الفرقہ بین المسلمین وعیم اعود القفر ویبور الدین لکننا على غیر ما کننا لہم علی صلوات پڑھے محمد وعالم حمد اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد جی امام علی علی علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے کہ پچیس سال امام نے صبر کیا صبر اور تحمل کرنے کا راز بھی بتایا نحج البلاغہ میں نحج البلاغہ میں امام نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پڑھنے کا خطرہ نہ ہوتا کفر کی بازگشت اور دین کی تباہی کا ڈر نہ ہوتا تو ہماری رفتار اور کردار الگ ہوتا کیا ہوتا الگ ہوتا ہماری رفتار اور کردار کیا ہوتا الگ ہوتا بس علی علیہ السلام اول ہیں جو جاہلیت کی فضاء کو حقانیت اسلام کی طرف لے گئے حقانیت اسلام کی طرف لے گئے جاہلیت کے بتوڑے امام یہ اولیت زمانی نہیں ہے یہ اولیت زمانی نہیں ہے بلکہ یہ اولیت کیا ہے رسول خدا کے ہمراہی کرنے میں اول یعنی میں سب سے اول ہوں یعنی ہمیشہ میں رسول خدا کے ساتھ رہا ہمیشہ میں رسول خدا کے ساتھ رہا تب ہی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلا ہوں جس نے تصدیق کی رسول خدا میں سب سے پہلا ہوں جو ایمان لائے رسول خدا پر ایمان لائے نہیں ہے رسول خدا کے ہمراہ ہونا ہمیشہ ہمراہ ہونا کہیں بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں امام علی کا جہاں رسول خدا سے جدا ہوئے انی اول منعناب میں سب سے پہلا ہوں جو رجوع کرنے والا ہوں سمیہ بات سنی خدا کی یعنی رسول خدا کی عجاب جواب بھی دیا لبے کہا فلم يسبقنی اللہ رسول اللہ مجھ سے آگے صرف رسول خدا ہیں اور کوئی نہیں ابن الحدید فرماتے ہیں اشارہ نحج البلاغہ خطبہ نمبر ایٹی فور کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جان لو کہ توحید اور عدل الہی کے مباحث فقط رسول خدا کے بعد امام علی کی شخصیت میں نظر آئے نحج البلاغہ میں وہ ہے جو امام کو پہلا خلیفہ بھی نہیں مانتا لیکن نحج البلاغہ سے تعلق دوسروں کی گفتگو اتنی بلند میار کی نہیں تھی اتنی بلند میار کی نہیں تھی جو گفتگو امام علی نے کی اگر شخصیت علی کو لوگ اس وقت پہچان لیتے تو بہت سارے مسائل کا حل پت فرماتے ہیں حاضح الفضیلت یہ جو فضیلت ہے یہ جو فضیلت ہے کہ امام نے جو بیان کیا توحید کے حوالے سے جو علوم امام سے امام کی طرف سے ملے ہیں یہ فضیلت میرے ہاں بہت بڑی بہت بڑی فضیلت ہے ٹھیک بس امام نے خود نیجل بلاغہ کے ایٹی سیکس خطبے میں فرمایا کہ اول من خاز فیہ من العرب کہ میں وہ ہوں جس نے عرب میں حکمت کے حقائق اور معرف الہی پیش کیے وہ پہلا ہوں رسول خدا کے بعد پوری طرح تعلیم لینے والے اور پوری طرح بیان کرنے والے کہ ہم نے کہا تھا ایک کلمے سے سو علوم ہزار علوم نکالنے والے ٹھیک بس رسول خدا اگر اول معلم ہیں معاشرہ عرب میں تو معلم ثانی کون ہیں علیہ السلام علیہ السلام عدل خدا کے عالی مظہر اور آیتِ قبرہ ہیں بس ان کی پوری ہستی میں عدل الہی آشکار ہوتا ہے عدل الہی کی نورانیت یہاں تجلی آتی ہے تب ہی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو ہمیشہ عدالت سے جڑا رہے عدالت سے جڑا رہے بس پہلی عدالت کیا ہے امام کہتے ہیں کہ پہلی عدالت خواہشاتِ نفثانی سے مو موڑنا ہے یہ پہلی عدالت باقی عدالتیں بعد میں انسان انجام دے پہلی عدالت کیا ہے اول عدل ہی نفی الحوا پہلی عدالت یہ ہے کہ انسان خواہشاتِ نفثانی کی نفی کرے خواہشاتِ نفثانی کی نفی کرے یہ جو کہا کہ انقاب الدنیا لیوجہ ہے میں ایسا پہلوان ہوں جس نے دنیا کو شکست دی بس امامت ہمارا پانچوں اصول ہے امامت ملکوتی رہبری ہے ہدایتِ باطنی کا باعث ہے اخلاق اور آمالِ بشر کو اخلاقِ بشر کو بھی آمالِ بشر کو بھی کمال تک پہنچانے کا وسیلہ ہے ملکی اور سیاسی رہبری کو شامل ہے ملکوتی رہبری کو بھی شامل ہو ملکی رہبری کو بھی شامل سیاست سے بھی یہ جدا نہیں ہے کہ گدیرِ خم کے موقع پہ کون سی امامت کا اعلان ہوا سیاسی سیاسی یعنی خلافت والی ٹھیک بس انسانی معاشرے کے تمام لحاظوں کو امام کی ضرورت ہے ہر لحاظ جو بھی دیکھ لیں ہر لحاظ کو انسانی معاشرہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے اصول پہلے کون سکھائے امامی سکھائیں انسانی معاشرے کو امن کی ضرورت ہے تو امن کون قائم کر امام امام کے رول امام کے حکامات انسانی معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہ خدا تک پہنچے تو امامت عرفانی خدا کے فیض کا محتاج ہے پس امامت عرفانی ہو یا امامت سیاسی ہو یا امامت قضائی ہو کہ جھگڑوں کو حل کرائے جھگڑے ہوتے ہیں اقتلافات ہوتے ہیں انہیں حل کرانے والا کون ہیں امام ہیں معاشرہ امن چاہتا ہے معاشرہ عدالت چاہتا ہے معاشرہ پاکیزہ بننا چاہتا ہے معاشرہ پاکیزہ اقتصاد چاہتا ہے ایسی اقتصاد جس میں نہ سود خوری ہو نہ شراب خوری ہو بس کیا ضرورت ہے اسے اسے ضرورت ہے کہ امام عادل شرپسند معاشرہ وہ تو نہیں نا چاہتا کہ عدل ہو وہ شرپسند معاشرہ وہ چاہے گا کہ ہمارے جیسا ہی ہو ہمارے جیسا ہی ہو وہ منتخب بھی ایسے کو کریں گے جو ان کے جیسا ہو جو ان کو شرکی اجازت دے بس امام فرماتے ہیں عدل ہے جو لوگوں کو نیک بناتی یہ عدالت نیک بناتی ہے لوگوں اگر عدالت ہی نہیں ہے تو نوگ لیک یعنی ایک عادل امام کتنا ضروری ہے کہ لوگ نیک کہاں سے بنیں گے نیک لوگ یعنی آپ اگر اٹھا لیں قرآن ٹی وی اٹھا لیں ایران کا چینل ہے قرآن ٹی وی اٹھا لیں وہ نمازش شب کو بیدار کرنے کے لئے ان کا پروگرام ہے اور وہ پروگرام آپ سن کے تیار ہو جائیں گے ملکوتی آنکھ رکھنے والے ہو جائیں گے اور اس کے بعد نمازش پڑیں گے کہ کس کی برکات اس اسلامی حکومت اس عادل رہبر کی کہ وہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں ٹھیک بس امام وہ جو خوارج نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ یہ بہانہ تھا کہ امام عادل سے جدائی اکتیار کیجئے یہ بہانے تھے یہ بہانے تھے امام نے کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم میں تم پہ حکومت اس لئے کر رہا ہوتا کہ حق قائم کروں میں حق قائم کرنا چاہتا ہوں میں حق قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن ان لوگوں نے نہیں سنا کیونکہ ان کی سوچ اور تھی ان کی سمجھ کوئی اور تھی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِيُّ اَحْلِ بَيْتِ حَتَّيِّبِينَ صَلَّيْهُ عَلَى مُحَمَّدِ